عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسنوی جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے مسنوی کے نام ہے آوارہ ہونا بکاولی کا تاج ملو گلچین کی تلاش میں چونکہ یہ چند اشار لگ بک چالیس اکتالیس اشار دیا شکر نصیم کی مشہور مسنوی گلزاری نصیم سے ماخوز ہیں کل تک ہم نے بیس اشاروں کی تشریف کرنے کی کوشش کری ہے آئیے پہرے بچوں عزیز طلبہ و طالبات آئیے آج اسے آگے بڑھانے کی کوشش ہم کریں گے شیئر نمبر اکیس گلچین کا جو ہائی ہاتھ ٹوٹا گنچے کا بھی مو سے کچھ نہ فوٹا اور خار پڑا نہ تیرا چنگل مشکیں کس لیے نہ ہونے سنبل اعباد سبا ہوا اعباد سبا ہوا نہ بتلا خوشبو ہی سنگا پتہ نہ بتلا چلیے شیئر نمبر اکیس اشار کی تشریف تو اس شیئر میں شیئر فرماتے ہیں کہ گلچین کا جو ہاتھ گلچین کا جو ہائی ہاتھ ٹوٹا فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے جس نے میرا فول توڑا ہے اگر کلی نے فول کو توڑتے دیکھا او تو کچھ نہ بولی تو وہ چٹکی رہتی ہے اگر کلی نے فول کو توڑتے دیکھا تو گلچ کہنے کا مطلب ہے کہ جس نے بھی فول کو توڑا ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے جس نے بھی میرا فول توڑا ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اگر کلی نے فول کو توڑتے دیکھا ہو کچھ نہ بولتی تو وہ چٹکتی رہتی ہے پھر فول چوری ہوتے وقت کیوں اس نے کچھ نے بولا کیا وہ بھی سو گئی تھی گرچ کہ جب فول توڑا گیا تو اس وقت کلی نے کیا نہیں دیکھا ہے کیا وہ بھی سو گئی تھی کیا وہ کچھ نہیں جانتی ہے کہ فول کس نے توڑا او خار پڑا نہ تیرا چنگل مشکے کس لیے نہ ہونے سنبل اس شہر میں بقاولی کانٹو سے مخاطب ہوتی ہے کہ اے کانٹو تم نے کیوں نے چور کو اپنے چنگل میں فسایا اگر تم ایسے کرتے تو وہ فول نہ توڑتا ہے اے سنبل تم نے اپنے بالوں سے اس کی مشکیں کیوں نہیں کسی ہیں یعنی اسے کیوں نہیں باندیا تم نے یعنی تم نے اسے کیوں نہیں پکڑا کہ اگر تم نے دیکھا ہے کہ وہ چور میرا فول چوراتا ہے اے کانٹو تم نے اسے کیوں نہیں وہے پہ فسا دیا تاکہ چور میرا فول جو ہے اسے نہیں توڑ پاتے اے بادے سبا ہوا نہ بتلا اے بادے سبا ہوا نہ بتلا خشبو ہی سنگا پتا نہ بتلا اے بادے سبا بادے سبا تو تو ہر طرف فیرتی رہتی ہے اور تو میرے فول کے قریب سے گزرتی ہوگی اور پھر تو ہر روز میرے فول کے قریب گزری ہے گزرتی جاتی ہے اگر تو نے فول کا پتہ نہیں بتا اگر تو فول کا پتہ نہیں بتا سکتی ہے تو کم سے کم اس فول کے خشبو ہی مجھ تک پہنچا دے یعنی صبح کے ہوا سے کہتا ہے یہ بادے سبا سے کہتا ہے کہ اے بادے سبا تو تو ہر روز اس فول کے قریب جا کے گزر جاتا ہے اگر تو مجھے اس کا پتہ نہیں بتا دیتا ہے تو نہ بتلا لیکن اتنا تو کم سے کم مجھے تو اس کی خشبو اس کی خشبو اس فول کی خشبو مجھ تک تو پہنچا دے بلبل تو چہک اگر خبر ہے گل تو ہی مہک بتا کدھر ہے اے بلبل تو اگر بتانے سے کاثر ہے اے بلبل تو ہی چہک کر بتا دے کہ میرا فول کہاں ہے کیا تجھے بھی کچھ بھی خبر نہیں ہے تو تو فولوں کے عاشق کے طور پر جانا جاتا ہے بلبل کو ہمیشہ فولوں کے عاشق کی طور پر جانا جاتا ہے اے میرے پیارے کھوئے ہوئے فول تو خود ہی مہگ نہ شروع کر دے تاکہ میں جان پاؤں کہ تُو کہاں ہے لرزان تھی زمین یہ دیکھے یہ دیکھ کوہرام تھی سبزے سے راست موبر اندام زمین پر شور و قل سن کر لرزنے لگی اور اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ سبزے کی شکل میں اس کے رونٹھے کھڑے ہو گئے انگلی لب جو پہ رکھ کے شمشاد انگلی لب جو پہ رکھ کے شمشاد تھا دم بخد جو اس کے سن کے فریاد شمشاد کا درخت بقاولی کی فریاد سن کر دم بخد تھا اور حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے جو نقل تھا سوچ میں کھڑا تھا جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا ہاتھ مل رہا تھا باغ میں جتنے پیر تھے وہ فول کے غائب ہونے پر سوچ میں کھڑے تھے کہ آخر کس نے چُرایا ہے اور ہر ایک پتہ ہاتھ مل رہا تھا کہ یہ کیا ہوا یعنی کی پتہ ہاتھ ملنا پتوں کی ہلنے کو ہاتھ ملنا کہا جاتا ہے رنگ اس کا غرض لگا بدلنے گلبرگ سے کف لگی وہ ملنے بقاولی کا ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا وہ بہت بے چین تھی اور ہاتھ مل رہی تھی بلے کتھی انگوٹھی ڈیلی پائی دستاویز اس کے ہاتھ آئی ہاتھ ملتے بقاولی نے دیکھا کہ اس کی انگلی میں جو ڈیلی ڈالی انگوٹھی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے اس پر اسے یہ ثبوت ملا کہ جس نے انگوٹھی بلی ہے اس نے فول کو بھی چُرایا ہے خاتم تھی نام کی نشانی انسان کی دست برد جانی انگوٹھے پر شازادے کا نام درج تھا اس طرح بقاولی کو معلوم ہوا کہ چور کون ہے ہاتھوں کو ملا ملا کہا کہ ہیوہ ہاتھ خاتم بھی بدل گیا وہ بدزات بقاولی ہاتھ مل کر کہنے لگی کہ وہ بدزات تو میری انگوٹھی بھی بدل کر لے گیا ہے ہائی کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بقاولی کو خبر تک بنگ بھی نہیں پہنچی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس نے اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بھی بدل دی تھی جس نے مجھے ہاتھ ہے لگایا وہ ہاتھ لگے کہیں کھدایا بقاولی گسے میں اگر کہنے لگی کہ جس نے مجھے سوتے میں ہاتھ لگایا اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے نپٹ لوں اور یہاں مجھے دیکھ کر گیا ہے خال اس کی جو کھینچے سزا ہے وہ مجھے اور یہاں دیکھ کر اور یہاں دیکھ کر گیا ہے اس کی یہی سزا ہے کہ میں اس کی خال کھینچوں عزیز طلبہ و طالبات یہ کہہ کے جنو میں ہو غزبناک خوب روئی لباس کو کیا چاک یہ کہہ کر بقاولی زور زور سے رونے لگی اور گسے اور پریشانی کی وجہ سے انہوں نے اپنا لباس پھار دیا گل کا سا لہو برا گریبان سبزے کا سا تار تار دامان بقاولی نے اپنے گریبان اس طرح چاک کیا جس طرح فول کی پتیاں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں اور اپنا دامنگاس کی تنکو کی طرح تار تار کر دیا عزیز طلبہ و طالبات دیکھلا کے کون سمن پری کو اب چین کہاں بقاولی کو بقاولی نے اپنے حال اعتزار سمن پری کو دکھایا اور کہا کہ مجھے فول کے بگر چین نہیں مل سکتا تھی بس کی گبار سے بری وہ آندھی سے اٹھی ہوا ہوئی وہ چونکہ سمن پری پہلے سے ہی اس ماجرے سے واقع تھی اور بقاولی کی حالت دیکھ چکی تھی اس لئے وہ آندھی کسی تیزی کے ساتھ اڑی اور فول کی تلاش میں ہوا ہو گئی کہتی تھی پری کہ اڑ کے جاتی ملچین کا کہیں پتہ لگاتی سمن پری سوچ رہی تھی کہ میں اڑ کر گئی ہوتی اور پھر اور فور چلانے والے کا پتہ لگایا ہوتا ہر باغ میں فولتی پھری وہ ہر شاک پہ جھلتی پھری وہ سمن پری ہر باغ ہر شاک ہر پیٹ ہر دکھر ہر جگہ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر جگہ وہ پہنچ کر گل چین اور گل کی تلاش کرتی رہی جس تخت میں مصد بات جاتی اس رنگ کے گل کی بھو نہ پاتی سمن پری جس باغ کے سمن پری باغ کے ایک ایک حصے میں ہوا کی طرح پہنچی جاتی لیکن اس رنگ کا فول کہیں اسے نہ مل سکا اور نہیں اس فول کی خوشبو کا کچھ پتہ چل سکا بے وقت کس کو کچھ ملا ہے پتہ نہیں حکم من ہلا ہے دراصل وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا چاہے انسان کچھ بھی کر لے جب تک خدا کا حکم نہ ہو انسان کی کوئی مشکل حل نہیں ہوتی گویا خدا کے مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا عزیز طلبہ و طالبات مسنوی کے ایک تالیس اشار ہم نے پورے کر دیئے ہیں ان کی تشریح امید ہے کہ آپ بھی اسے اس مسنوی کو پڑھ کر پھر کچھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں کہیں مشکلات ہوگی تو آپ ہمارے میرے فون نمر پر مجھے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اللہ حافظ